اسلام علیکم بندہ اے ناچیز فیصل شبیر یوٹیوب سیریز چپٹر نمبر ٹو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے تو آپ اپنا ایک نیا سفر شروع کرنے جا رہے ہیں ایک نیا چینل ایک نیا بزنس لانچ کرنے لگے ہیں اپنے اس چینل پر آپ لوگ جو بھی کام کریں گے اس سے آپ کی ایک منفرد پہچان بنے گی اچھی یا بری وہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے تو آج کے اس چپٹر میں آپ کے ساتھ کچھ ایسے پوائنٹ شیئر کروں گا جن میں سے کچھ پوائنٹس کے بارے میں شاید آپ لوگوں کو آج تک یوٹیوب پر کسی نے نہیں بتایا ہوگا تو بڑے دھیان سے دیکھئے گا غور سے سنیے گا کامیابی کی منزل پر پہنچنے کے لیے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا ان پوائنٹس کا علم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے تو سب سے پہلی بات اپنا چینل بنانے سے پہلے اپنے چینل کا نام چوز کرنے سے پہلے اپنے چینل کی کیٹیگری چوز کرنے سے پہلے آپ نے تھوڑا نہیں بہت زیادہ سوچنا ہے وہ کیوں کیونکہ آپ میں سے بہت سے لوگ لوگوں کی دیکھا دیکھی میں چینل بنا لیتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو گیا ہے وہ اتنا پیسہ کمارہا ہے وہ یہ کام کر کے یہاں تک پہنچ گیا میں بھی یہ کرتا ہوں میں بھی کامیاب ہو جاؤں گا بلکل غلط ایسا کر کے آپ میں سے بہت سے لوگ اپنے ساتھ بہت بڑا ظلم کرتے ہیں دیکھا دیکھی میں چینل بنا لیتے ہیں دو چار ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں اس کے بعد انہیں سمجھ نہیں آتا کانٹینٹ کہاں سے لائیں کام کیسے کریں گروہ کیسے کریں تو چینل بنانے سے پہلے سب سے بڑا فیصلہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے کس ٹاپک پر کام کرنا ہے آپ کے پاس ایسی کونسی سکل ہے ایسا کونسا ہنر ہے ایسی کونسی سرویس ہے جو آپ لوگوں کو دیں گے جس سے آپ کو رزق ملے گا لوگ کیوں آپ کی ویڈیوز کو دیکھنا اور سننا چاہیں گے کیوں آپ کی سرویسز کو لینا چاہیں گے کیوں آپ کو سبسکرائب کرنا چاہیں گے دیکھیں یہ چھوٹی بات نہیں یہ بہت بڑی بات ہے آپ کے کونٹینٹ میں دم ہوگا آپ کے کونٹینٹ میں جان ہوگی تب آپ کو دیکھنے والا سبسکرائب کر کے جائے گا فالو کر کے جائے گا لائک اور شیئر کر کے جائے گا ورنہ دیکھا دیکھی میں چینل بنانے والوں کا آپ میں سے بے شمار لوگوں کا جو حال ہے جو اس وقت پریشان ہے وہ خود ہی اس بات کا اندازہ لگا لیں تو اپنے اندر جھانکیں اپنے سونر کو ٹریس کریں جب آپ یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہاں میں یہ کام کر سکتا ہوں میں اس پہ دو چار دس بیس نہیں سیکنڈوں ویڈیوز بنا سکتا ہوں تب آپ نے وہ کیٹیگری چوز کرنی ہے کیونکہ اگر آپ کے پاس کوئی پلین نہ ہوا کوئی یونک کونٹینٹ نہ ہوا تو آپ لوگ مارکیٹ میں ان ہونے سے پہلے ہی آؤٹ ہو جائیں گے اب دوسری بات فرض کریں آپ نے سوچ لیا کہ آپ نے اب یہ کام کرنا ہے آپ یوٹیوب پر پیسے کے لیے آ رہے ہیں شہرت کے لیے آ رہے ہیں ہنسانے کے لیے آ رہے ہیں تعلیم کے لیے آ رہے ہیں یا پھر دین پھیلانے کے لیے آ رہے ہیں آپ جس مقصد کے لیے بھی آ رہے ہیں آپ کے ذہن میں یہ بات کلیر ہونی چاہیے کہ آپ اگلے دو تین سالوں میں اپنے چینل پہ کم از کم دو تین سو ویڈیوز کو ایزیلی اپلوڈ کر پائیں گے اپنے اس ٹاپک کا ریلیٹڈ جب آپ کی یہ تسلیح ہو جائے کہ آپ نے کیٹیگری چوز کر لی ہے آپ کے پاس اس کیٹیگری کے مطالق بے شمار کونٹینٹ موجود ہیں آئیڈیاز موجود ہیں تو اس کے بعد باری آتی ہے آپ نے اپنے چینل کا نیم رکھنا ہے یہ بھی اس چیپٹر کا ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے کیونکہ آپ میں سے بہت سے لوگ اس پوائنٹ پہ آکے فس جاتے ہیں کہ اپنے برینڈ کا اپنے چینل کا نام کیا رکھیں جو بلکل یونیک ہو منفرد ہو جو پہلے کسی کا نہ ہو دیکھیں بہت بڑے بڑے برینڈز جیسے پیپسی ہے کوکا کولا ہے بی بی سی ہے ان بڑے بڑے برینڈز نے صرف اپنے لوگو پہ لاکھوں ڈالر خرچ کیے ہیں اس کا بہت زیادہ امپیکٹ پڑتا ہے آپ کے چینل پہ اس کی گروت پہ اس کی پپولیریٹی پہ تو یونیک اور شارٹ نیم ہوگا تو آپ کا لوگو بھی اچھا بنے گا اور آپ کے چینل پہ اچھا اثر پڑے گا آج میں آپ کو وہاں پہ لے کے چلتا ہوں جہاں سے یہ بندہ ہے ناچیز اپنے برینڈ کے لیے نیم آئیڈیاز چوز کرتا ہے لوگو آئیڈیاز چوز کرتا ہے تو آپ ایزیل اپنے فون پہ یا اپنے لیپٹاپ پیسی میک بک پہ اس لیپسٹ کو براوز کر سکتے ہیں نیملکس ڈاٹ کوم یہاں پر آپ نے اپنے اس ٹاپک کا اس برینڈ کا جو بھی اپنے نیم سوچا ہے یہاں پہ اس کے ایک یا دو یا تین ورڈز آپ نے ڈال دینے ہیں فر اگزمپل میں یہاں پہ ٹائپ کر دیتا ہوں فیصل ویلوگز زندگی رہی تو انشاءاللہ ویلوگز والا چینل بھی بنائیں گے آپ لوگوں کا ایسے ہی پیار ملتا رہا تو تو آپ نے اپنا نیم اپنے برینڈ کا نیم جو بھی اپنے سوچا ہے وہ یہاں پہ اپنے ٹائپ کرنا ہے اپنے جنریٹ پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ یہ ہائی پہ سیلیکٹ ہوتا ہے آپ نے اس کو لو پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے نیم سٹائل پہ چلے جانا ہے یہاں پہ اس کو آٹو پہ رہنے دینا ہے اس کے بعد اپنے جنریٹ پہ کلک کرنا ہے یہ دیکھیں آپ کو طرح طرح کے آئیڈیاز مل جاتے ہیں ایک دو نہیں دس بیس نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں تو آپ لوگوں نے بھی یہاں پہ دو چار دس بیس منٹ نہیں گھنٹہ نہیں دو چار دن لگائیں ہفتہ لگائیں دس دن لگائیں یہاں سے اپنے لئے کم از کم دس بیس نیم سلیکٹ کریں آپ ایک نیم اپنے سلیکٹ نہیں کرنا آپ نے دس بیس نیم کو چوز کر لینا ہے پھر اس دس بیس میں سے آپ نے دو چار کو نکالنا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں سے ایک نیم چوز کرنا ہے اور انشاءاللہ وہ نیم یونیک ہوگا جس کو آپ چوز کریں گے تو یہ دیکھیں نیم لکس نے مجھے ویلوگ چینل کے لیے ترہ ترہ کے نیم آئیڈیاز اور لوگو آئیڈیاز پروائیڈ کر دیئے ہیں یقین کریں یہاں پہ آپ کو بہت زیادہ مزہ آئے گا آپ کے ذہن کی کھڑکیاں کھلتی چلی جائیں گے آپ سوچ بھی نہیں سکتے ایسے سے نیم آپ کے سامنے آئیں گے آپ سکرول کرتے چلے جائیں کرتے چلے جائیں اور اپنے لیے کم از کم دس بیس نیمیاں سے نکال لینے ہیں اور آپ نے جو کیورڈ ایڈ کی ہیں آپ ان کو بار بار چینج کر سکتے ہیں یہ آپ کو بار بار نئے آئیڈیاز دیتا چلا جائے گا تو نیم لکس پہ جا کے ایک دن دو دن ہفتہ دس دن لگا کے اپنے لیے بہترین سا یونیک سا نیم چوز کرنا ہے اپنے چینل کے لیے اپنے برینڈ کے لیے میں پروفیسر نہیں ہوں لیکن پروفیشنل ہوں نام میرا فیصل ہے تو میں نے نیم لکس پہ پروفیشنل پروفیسر اور فیصل ڈال کے جو سرچ کیا تو مجھے میرا یہاں سے یونیک نیم مل گیا پروفیسل لائک پروفیسر تو بالکل ایسے ہی آپ نے بھی یہاں سے اپنے لیے ایک یونیک نیم چوز کرنا ہے اب تھوڑا آگے چلتے ہیں تو آپ نے شروع شروع میں اپنے چینل کے سٹارٹ میں کوئی بڑا خرچہ نہیں کرنا کوئی مہنگا موبائل کوئی مہنگا کیمرہ کوئی مہنگے گیجٹس کوئی ایکیومنٹس کو اپنے پرچیز نہیں کرنا ہاں اگر اللہ پاک نے آپ کو توفیق دی ہے آپ ایک بڑے امیر گھرانے سے ہیں تو پھر آپ سب کچھ پہلے ہی پرچیز کر سکتے ہیں نورملی آپ نے بہت بڑا خرچہ نہیں کرنا ہاں جو چیزیں ضروری ہیں وہ آپ کو میں گائیڈ کر دیتا ہوں آپ کے پاس جیسا بھی فون ہے چاہے دو چار ہزار پانچ ہزار دس ہزار بیس ہزار تیس ہزار والا وہ چلے گا اس کے علاوہ آپ کو جو چیز چاہیے ایک ٹرائپوڈ ایک اچھا بویا کا مائک اگر آپ کے پاس روم نہیں ہے کوئی لوکیشن نہیں ہے تو ایک گرین بیکڈروپ اور اس کے ساتھ سا چاہیے آپ کو ایک اچھے رنگ لائے یہ تمام چیزیں آپ کو آپ کی مارکیٹ سے ایزیلی مل جائیں گی لیکن اگر آپ اونلین آرڈر کرنا چاہتے ہیں کسی ٹرسٹڈ سٹور سے لینا چاہتے ہیں تو میرا سٹور آپ کی خدمت میں حاضر ہے سی ایم شاپ یہ میں نے اس پر ویڈیو بھی بنای ہوئی ہے آپ اس کو جا کے چیک کر سکتے ہیں آرڈر کرنا چاہیں تو ڈسکرپشن میں ڈیٹیل موجود ہے میں کسی قسم کی کوئی پرموشن نہیں کر رہا آپ جہاں سے لینا چاہیں بے فکروں کے لے سکتے ہیں اب اگلی بات آپ میں سے بہت سے لوگ پہلی ویڈیو بناتے وقت بہت زیادہ ڈر رہے ہوتے ہیں شرماتے ہیں ہر وقت ذہن میں ایک ہی سوال گونجتا رہتا ہے لوگ کیا کہیں گے یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے پتہ نہیں ویڈیو کیسی بنے گی میرے بھائی میری بہن اگر پہلا قدم مشکل نہیں ہوگا تو پھر اور کونسا قدم مشکل ہوگا پہلا قدم اٹھانا واقعی تھوڑا مشکل ہوتا ہے لیکن اگر حمد کی جائے تو آپ بڑی آسانی کے ساتھ یہ پہلا قدم اٹھا سکتے ہیں لوگ کیا کہیں گے یہ دنیا کا سب سے بڑا روگ ہے ایک ڈر ہے ایک وہم ہے یقین کریں کوئی کچھ نہیں کہتا آج کے دور کا ہر انسان اپنے آپ میں مگن ہے اسے اپنی فکر ہے آپ کیا پہن رہے ہیں کیا بول رہے ہیں کیا کر رہے ہیں کسی کو کچھ پرواہ نہیں دیکھیں جس نے خود کچھ نہیں کرنا جس نے خود کچھ نہیں سوچنا اس کے بارے میں سوچ کے آپ اپنے آپ کو کیوں روکے بیٹھے ہیں آپ لوگوں نے پہلا قدم کیسے اٹھانا ہے اس کا طریقہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں تو یوٹیوب کی پہلی پرفیشنل ویڈیو بنانے سے پہلے آپ نے اپنے موبائل سے یا آپ کے پاس جو بھی کیمرہ ہے جو بھی گیجٹ ہے اس پر آپ نے اپنی سیلفی کیم کے ذریعے اپنی ویڈیو شوٹ کرنی ہے ایک نہیں دو نہیں دس بیس تیس دس سیکنڈ پندرہ سیکنڈ بیس سیکنڈ کی اپنے ساتھ باتیں کریں اور آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ آپ نے ان کو اپلوڈ نہیں کرنا آپ نے اپنے ساتھ باتیں کرنی ہے کیمرے کے ساتھ دوستی کرنی ہے میں دعوی سے کہتا ہوں جب آپ اپنی دس بیس تیس ویڈیوز کو بنا لیں گے اپنی پہلی ویڈیو اور آخری ویڈیو کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو اس میں بہت زیادہ فرق نظر آئے گا پہلی ویڈیو میں لو کونفیڈنس اور لاسٹ ویڈیو میں آپ کو اپنی ایک نئی پرسنیٹی نظر آئے گی اس طرح سے آپ نے پریکٹس کرنی ہے کیمرے کے ساتھ دوستی کرنی ہے جس دن آپ کی کیمرے کے ساتھ دوستی ہو جائے تب آپ نے یوٹیوب کے لئے پہلی ویڈیو پر آنا ہے یہ ایکسپیرینس یہ تجربہ مجھے بعد میں ہوا ہے یقین کرتا جب میں نے اپنی پہلی ویڈیو بنائی تھی تو میری ٹانگیں کام پر رہی تھی مجھ سے بولا نہیں جا رہا تھا سانس پھولا ہوا تھا ہوتا ہے سب کے ساتھ ایسے ہوتا ہے آپ نے پریشان نہیں ہونا اپنے پہلی ویڈیو بنانا سے پہلے اچھی طرح پریکٹس کر لینی ہے اس پریکٹس پر بھی آپ دو چار دن ہفتہ دس دن لگائیں اس کے بعد اپنا پرپرلی کام شروع کریں اور بلکل ایسے ہی جو لوگ بینہ فیس کے ویڈیو بنانا چاہتے ہیں وائس آور کرنا چاہتے ہیں تو وہ لوگ بلکل ایسے ہی اپنے وائس ریکارڈنگ کر کے اس طرح سے پریکٹس کرتے رہیں انشاءاللہ امپروومنٹ آئے گی اب اگلی بات دیکھیں پرفیشنل اور یونیک قسم کی ویڈیو ایسے ہی نئی بن جاتی اس کے لیے آپ کو ایک پرپر ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے یا تو آپ خود وان مین آرمی ہوں جو تمام کام کر سکیں یا پھر آپ کے پاس ایک پرپر ٹیم ہونے چاہیے جو آپ کے کیمرے کی آپ کے سیٹ کی سیٹنگ کرے تھرمنل پر بہت سا کام ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو بندہ چاہیے ایڈیٹنگ پر بہت سا کام ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو بندہ چاہیے اور اس کے بعد ریٹن ڈاکومنٹ ٹائٹل ڈسکرپشن ٹیگز اس کی ریسرچ اس کے لیے بہترین ٹائٹل بہترین ڈسکرپشن بہترین ٹیگز کہاں سے لینے ہیں کون سے ہونا چاہیے کیسے ان کو سیٹ کرنا ہے یہ تمام کام کرنے کے لیے آپ کے پاس کچھ دوست ہونے چاہیے گھر میں بہن بائی یا پھر آپ کو خود وان مین آرمی بننا پڑے گا اس بندہ ہے ناچیز کی طرح لیکن یقین کرے وان مین آرمی بننا اتنا آسان نہیں ہے ایک ویڈیو کو بنانے میں مجھے تین چار دن لگ جاتے ہیں اور واقعے میں میری لوگ ہو جاتی ہے means دیاڈ ہو جاتا ہے دماغ کی دہی ہو جاتی ہے تو یوٹیوب پہ آنا پہلی ویڈیو بنانا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے آپ کے پاس پراپر ایک ایکشن پلان ہونا چاہیے اور میری اس سیریز میں انشاءاللہ انشاءاللہ یہ ٹائٹل ڈسکرپشن ٹیگ تھامنیلز ایڈیٹنگ گرافک ڈیزائننگ لائٹنگ شوٹنگ سٹوڈیو یہ سب کچھ بتانے والا ہوں لیکن آپ کو تھوڑا بود نولیج ان میں ہونا چاہیے پہلی ویڈیو بنانا سے پہلے اب اگلی اہم بات آپ نے صرف اپنے یوٹیوب کا یونیک نیم نہیں چوز کرنا بلکہ آپ نے اس کے ساتھ ساتھ فیس بک انسٹاگرام ٹویٹر واتس ایپ جہاں جہاں سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں وہاں پہ آپ نے اپنی بالکل ایسی ہی ایک پروفائل بنا لینی ہے جس پہ آپ ایکٹیو ہوں گے اپنے یوٹیوب ویڈیوز کو شیئر کریں گے تو یہ تھا آج کا چپٹر پہلی ویڈیو سے پہلے یقیناً آپ میں سے بے شمار لوگ پہلی ویڈیو سے پہلے یہ سب کچھ نہیں سوچتے ایسی کوئی بھی تیاری نہیں کرتے دیکھا دیکھیں میں کیمرے کے سامنے بیٹھ کے ویڈیو ڈالنا شروع کر دیتے ہیں نہ انہیں ریسپونس ملتا ہے نہ ان کا چینل گروہ ہوتا ہے اس کی وجہ آپ کے پاس کوئی پلان نہیں تھا کوئی مقصد نہیں تھا پر آپر تیاری نہیں تھی تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ میں کوئی پروفیسر تو نہیں ہوں لیکن اس چیپٹر کے لیے آپ کو ہومورک دیتے جا رہا ہوں کہ آپ نے اگلے دو چار دن میں یہ تمام کام کرنے ہیں آپ کے پاس رینگ لائٹ آپ کے پاس ٹرائپورٹ ایک اچھا مائک گرین بیکڈڑوپ اگر کمرہ نہیں ہے آپ کے یوٹیوب چینل کا ایک اچھا سا نیم آپ کے تمام سوشل میڈیا پریٹ فارم پہ جہاں جہاں آپ ایکٹیو ہیں وہاں پہ آپ کے یوٹیوب چینل سے ریلیٹڈ ایک پروفائل تو اگلے چیپٹر آنے تک آپ نے تمام تیاری کرنی ہے کیمرے کے سامنے اپنی پریکٹس کرنی ہے ان تمام چیزوں کو پرچیز کر لینا ہے اور جانے سے پہلے ہو سکے تو اس چیپٹر کو دوبارہ سے دیکھ کے اس کے پوائنٹ کو نوٹ آؤٹ کر لینا ہے نوٹ کر لینا ایک بہت اچھی عادت ہے آپ چیزوں کو نوٹ کرتے رہیں گے تو آپ کبھی بھی کسی بھی چیز کو کہیں پہ بھی مس نہیں کر پائیں گے تو اب اگر یہاں تک آپ کے مائنڈ میں کوئی بھی ڈاؤٹ ہے کوئی بھی سوال ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں پوچھنا چاہتے ہیں تو کمٹس میں پوچھیں میں انشاءاللہ ہر ضروری کمٹ کا جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا بلکہ دوں گا انشاءاللہ صرف نائس اور ماشاءاللہ لکھ دینا اچھی بات ہے لیکن گپ شپ لگایا کریں سوال جو آپ کیا کریں اس سے نہ صرف آپ کو بلکہ اور بھی کئی لوگوں کے ذہن میں وہی سوال ہوتا ہے جو کرنے سے ہج کچھا رہے ہوتے ہیں ان کا بھی مائنڈ کلیر ہو جاتا ہے تو کیسا لگا آپ کو چپٹر کیسی لگی یہ ویڈیو کیسی لگی یہ پریزنٹیشن کمٹس میں ضرور بتائیں جو سوال ہے وہ لکھ ڈالیں اس چپٹر کو معمولی ہرگز نہ سمجھے گا پہلی ویڈیو سے پہلے یہ بہت زیادہ بیسک ضروری اور اہم باتیں تھی سانسوں نے ساتھ دیا تو اگلے چپٹر میں ملاقات ہوگی لیکن اپنے سب سے اہم فریضے نماز کو کبھی نہ بھولیں ہر اگلی نماز کو اس کے وقت پر پبندی کے ساتھ ادا کرنے کا ہر نماز کے ساتھ اہد کرتے رہیں اپنا ڈھیڑ سارا خیار رکھئے گا السلام علیکم